موسیقی 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 نمشکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل گاؤں کی اور جانے والی سڑکوں کی حالت خستا ان سڑکوں پر جہاں نیتاجی نہیں نکلتے وہاں بھلے ہی تین فٹ کے گہرے گھٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سرسہ سے جمال جانے والی روڑکی آم جن مانس نے ورسو تک کی سڑک کی لڑائی لڑی سرسہ سے گو سالہ روڑ پر نکلنے کے بعد یہ سڑک بنی بھی اور کچھ ہی دنوں میں ختم بھی ہو گئی یعنی گہرے گھٹے نہ پانی کی نکاشی ہے نہ ہی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کوئی ویشش بربند تھوڑی سی برسانت میں ہی پانی بہت سارا ہی کھٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سڑکیں نشت ہو رہی ہیں اگر اس سے آگے کچھ دور چلتے ہیں تو آتا ہے گاؤں رنگڑی بش ٹاوک کے اوپر تین فٹ تک گہرے گھٹے پوری سڑک مانو خودی ہوئی ہو اور برسانت کے سمیے میں یہاں حالت کیچی ہوتی ہوگی یا آپ سوی مندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ بھی جمعہ دار ہیں یہ میت روپ سے گھروں سے نکلنے والا پانی پربندھن نے ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر اُدھر جاتا ہے ویوستہ سرکار کو ہی کرنی ہوتی ہے یا پرساسنک آدھیکاریوں کو جو ان سڑکوں کے لیے جمعہ دار ہیں لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب سڑک کے ریپیر کے نام پر مٹی ڈال دی جاتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مٹی کیوں ڈال دی جاتی ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینڈر اسی نام کا ملا ہے یعنی پوری طرح سے لیلا پوتی پوری سڑک پر سینکڑوں نے ہی آجاروں کی سنکھیا میں گھٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ جن سڑکوں پر نیتاجی نکلتے ہیں انہیں توراں ٹھیک کر دیا جاتا ہے یا پھر کوئی بڑی ریلی ہو موکھے منتری نے آنا ہو یا پھر کسی بڑے منتری نے تو آنن پھانن میں یہ سڑکیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ہی سمیہ کیلئے ان سڑکوں پر روج ایمبولنس بھی گجرتی ہیں ہمیشہ بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں بھی نہیں جاتی ووٹ اور راجنیتی کے اس چکریو میں آم جنتہ کی حالت خراب ہو رہی ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بڑے سرکاری افسر یا منتریوں کو اس روڑ پر آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے سویم کی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس روڑ پر کئی بڑے دھارمک ستھل بھی ہیں اتنا ہی نہیں یہ روڑ سرسا سے راجستان کو جوڑتی ہے سب سے زیادہ بیجی رہنے والی سڑکیں یہاں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نجانے کیا قارن ہے کہ اس سڑک کی ہمیشہ سے اندیکھی ہوتی آئی ہے آپ سر ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پل پل کی خاص ریپورٹ کے ساتھ ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان سڑکوں کی سیئر پر موسیقی 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 اس کے بعد یہ سال سال گھوڑ نہیں کرتے ہم میری دکان کے سامنے کھٹا دیکھ لو کم سے کم تین کھٹا ہے یہاں ایمبولنس بھی نہیں کرتی ہیں آم جن جیون بھی ہے ڈیلی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کون کوئی گر جاتا ہے اٹھا گے ان کو پٹیر کرنی پڑتی ہے پڑتی ہے ہسپتال بیجنا پڑتا ہے ایک نو جی یہ بتائیے کہ آپ جیسے کہ ایمبولنس بھی جاتی ہے کیا مل اور بہت ساری بیجے پی سرکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنائی ہیں تو کیا یہ سڑک نہیں بن پائی کارن کیا رہا ہے یہ کیونکہ یہاں سے منتری بھی نکلتے ہوں گے ہاں یہاں سے کانگریس کے منتری بھی نکلتے ہیں بیجے کے بھی نکلتے ہیں پر وہ جسٹم کو منتری نکلتا ہے پر میٹی ڈال کے کھانا پہ نکلتی ہے آہ ادروایز نہیں ادروایز کو ایسے چھوڑ جائے دربان کے سارے یہ لگا تھا یہ کتنی لمبی سڑک ہے یہاں سے یہاں سے جمال تک ہے لگ بک بیس کلومیٹر لمبی سڑک آگے پھر یہ راجستان کو بھی نکلتی ہے ہاں جا کے راجستان کو بھی جاتی ہے دارمکستان بھی جاتی ہے گردوارا ہے ادر بھی جاتی ہے یہاں کے لوگ سالہ سر کو بھی ایسی روڑ سے جاتے ہوں گے سب سے بیجی روڑ ہے یہ ہر طرف کے دارمکستان اس سائیڈ میں ہے چلتا روڑ ہے ایک مینڈوی فارک نہیں ہوتا اچھا لائچ ٹائم یہ کب رپیر ہوئی ہے کوئی ہے انداجہ نہیں اس کو تین چار سالوں کے دیکھر کھڑے ایسی گے ہاں بہت 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 برے حالات ہیں ہم لوگ ادر سے آیا ہیں کافی بڑے بڑے گھڑے ہیں تو کبھی کمپلین ہوئی ہے اس کے بارے میں کمپلینڈ تو جب بھی اک بار ڈالنا ہے تو ان کو روکا تھا بھی یہ مٹی متڈا لوں مٹی ڈالنے کا اوڈر ہے اور ریپیر کرنے کا نہیں اوپر کھانا پورتی کرتی گئی تھی نیچے مٹی روڑے ڈال دیا تھے اچھا تو آپ کس طرح کی مانگ کریں گے سرکار سے کرنا چاہیں گے یا پرساسنک ادھیکاریوں کو آپ کچھ کمپلین بغیرہ دیں گے پرساسنک ادھیکاریوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کام جمعواری سے کرے سائیڈنگ سے اس کو تیکھیں یہاں سے سرسل تک راستے میں کبھی شیور کھولے ہوتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ڈیل ہی ایک آدھا کوئی بیچارہ اوپر پہنچ جاتا ہے ایسی کنڈیشن اس سڑک پہ ہے اس سڑک کے تو برے حالات ہیں یہاں پر گوشالہ کے پاس میں بھی بہت برا حال ہے اور ایدھر بھی جمال کے جیسے رنگڑی میں ہے دھکتانیا میں بھی کہ کھینے کھین گاؤں کے لوگ بھی تو اس کی جمع دار ہوں گے کیونکہ جو پائپ لائن کہیں کہیں بیچھاتے ہیں یا ٹیونٹیا لگاتے ہیں تو ان کو دوبارہ ریپیر وہ لوگ نہیں کرتے ہیں نہیں یہ سڑک کے اوپر تو ایسی کوئی دکت نہیں ہے اہاں ایک دو گھروں میں ہیں شاید وہ پانی باہر وہ کھینڈ آتے ہیں یا سڑکوں پہ کھینڈ جاتا ہے جی پر اس کے جمع بھی گورنمنٹ کیا وہ روکے ان کو یا ان کو سمجھائے ہیں یا ان کا پائنی کا نکاسی کا کوئی پربند کریں پانی کا نکاسی کا پربند اس روڑ پہ ہے نہیں ہے جی جس کارانے یہ کھٹے بڑے ہیں حالان کی سرکار کہتے ہیں کہ سب ہی اپنے گھروں کے باہر یا گھروں کے اندر سوکتا گڈھا کا نرمان کریے اور ایک اور بھی ہو سکتا ہے روک شاید اگر یہاں جو برساتی کوئیاں بنای جائے یعنی پانی کا سہی پربندن ہو جائے گا تو ساہید یہ سڑکیں نہیں ٹوٹے کیونکہ پانی کٹھا ہوتا ہے تو یہی ایک بڑی وجہ رہتی ہے سب سے بڑی تو ہے برساتی پانی نکل جائے اور ان گرہ کو سمجھایا جائے برساتی پانی جو کھڑے میں کھڑا بن گیا تو اس کو روپیر نہیں کرتے روپیر آتگیات ہوتا رہے تو پھر کچھ دکت نہیں ہے ہم ہم